اپنے گلشن کا ہرک پھول نکھارا جائے عرضوں ہے کہ اسے اور سوارا جائے عرضوں ہے کہ اسے اور سوارا جائے اپنے گلشن کا ہرک پھول نکھارا جائے کسوی صدی کے اس ترقی آفتہ دور میں قوموں کی بقا کا راز مضبوط معیشت اور جدید معاشی ذرائع پر منحصر ہے معیشت مضبوط ہوتا نہ صرف دفاع مضبوط ہوتا ہے بلکہ دنیا کا ہر ملک ایسے ممالک کے ساتھ تعلقات بنانے پر فخر محسوس کرتا ہے دیکھا جائے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف محل وقوع کے لحاظ سے دنیا کا بہترین مقام بخشا ہے بلکہ بہت سی نعمتوں سے بھی اسے نوازا ہے لیکن بدقسمتی سے ستر سال گزرنے کے باوجود ہم نے خدا تعالیٰ کی ان نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے انگڑائی تک نہیں لی وگرنا اب تک پاکستان دنیا کے صفحے اول کے ترقی آفتہ ملکوں میں شمار ہوتا جبکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ گوادر پورٹ اور سی پیک پاکستان کی قسمت بدلنے کے لیے خدا تعالیٰ کا بہترین توفہ ہے یہی وجہ ہے کہ چین، روس، برطانیہ، ایران، ترکی، سعودی عرب، افغانستان، وسطی ایشیا اور یورپی ممالک تک پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات مضبوط کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ طاقت کے اس بھڑتے ہوئے نشے میں دنیا ایک بار پھر عالمی جنگ اور تباہی کے دہانے پر جا پہنچی ہے ان حالات میں خطے کے دو مضبوط ممالک چین اور روس کا پاکستان کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی اتحاد دنیا بھر میں پاکستان کی اہمیت کو جاگر کرتا ہے اور پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع آیا ہے کہ چین، برطانیہ اور روس جیسے دنیا کے مضبوط ممالک سمیت وسطی ایشیا جبکہ بعض عرب اور یورپی ممالک تک پاکستان کے ساتھ اقتصادی تعلقات بنانے میں دلچسپی لے رہے ہیں دیکھا جائے تو روس کے تعلقات پاکستان کے ساتھ اب تک اتنے اچھے نہیں رہے ہیں کیونکہ روس شروع دن سے انڈیا کا حامی رہا ہے اور سن 1971 کی جنگ میں بھی روس نے انڈیا کو سپورٹ کیا تھا اسی طرح 1977 میں بھی افغانستان میں روسی قبضے کے اہداف پاکستان تک تھے تب ہی پاکستان نے روس کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے روس افغان جنگ میں مداخلت کی تھی جبکہ بعد ازہ سویت یونین کی شکست کے بعد پاک روس تعلقات میں بہتری آگئی تھی لیکن عوامی دباؤ اور 911 کی وجہ سے تعلقات مزید آگے نہیں بڑھ سکے جبکہ گوادر پورٹ کے بعد ان تعلقات میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہوا ہے چنانچہ انڈیا کے روس کو منع کرنے کے باوجود پہلی مرتبہ ستمبر 2016 میں پاکستان نے روس کے ساتھ مل کر جنگی مشکیں بھی کی تھی اور روس نے سی پیک اور بجلی جیسے منصوبوں میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی بھی پیشکش کی تھی جبکہ دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو روس اور دیگر ملکوں کو ساتھ بڑھتے ہوئے پاکستان کے تعلقات اور پاکستان کے اس اروج سے بھارت اور ایران سمیت پاکستان کے بعد دوسرے دشمن سخت پریشان ہیں یہی وجہ ہے کہ سی پیک اور گوادر پورٹ کے افتا کے بعد ان کی سادشوں میں بھی تیزی آگئی ہے لہٰذا پاکستان کو خدا تعالی کی طرف سے دیئے گئے اس تاریخی موقع سے برپور فائدہ اٹھانا چاہیے اور دشمنوں پر کڑی نظر رکھتے ہوئے نہ صرف روس بلکہ دنیا کے دیکھر ممالک جو پاکستان کے ساتھ برابری کی بنیاد پر تعلقات رکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھ کر ان کو خشامدید کہنا چاہیے لیکن اس زمن میں پاکستان کے سالمیت کو بہر صورت مقدم رکھنا ہوگا کیونکہ بھارت کے مضبوط اتحادی پاکستان کے کچھ پڑوسی ممالک سی پیک کے بعد بظاہر پاکستان سے اقتصادی روابط بڑھانا چاہتے ہیں بلکہ ان کی خواہش ہے کہ وہ سی پیک میں بھی شامل ہو جائیں لیکن درپردہ اور ماضی کے ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دراصل پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں جس کا اندازہ بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے سرحدی علاقوں میں ان پڑوسی ممالک کے ذریعے کی جانے والی دراندازیوں بھارتی تخریب کاری اور گوادر کے مقابلے میں بھارت کے ساتھ مل کر چاہ بہار پورٹ میں سرمایہ کاری سے لگایا جا سکتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ آج کے دور میں دشمن سے ہاتھ ملا کر چلنا کسی بھی ملک کی مجبوری سمجھا جانے لگا ہے یہی وجہ ہے کہ جرمنی اور فرانس سمید دیگر یورپی ممالک ایک دوسرے کے خونی دشمن رہنے کے باوجود آج یورپی یونین کی پلیٹ فارم سے اپنے معاملات چلانے پر مجبور ہیں ایسے میں پاکستان کو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ برابری کی سطح پر تعلقات رکھنا ایک حد تک بہت ضروری ہے لیکن اس ضرورت کو اگر کوئی پاکستان کی کمزوری سمجھے تو اسے برپور طریقے سے سبق سکھانے کے لیے پاکستان کو ہمیشہ تیار رہنا ہوگا جبکہ دوسری طرف پاکستان کو روس سے تعلقات بناتے وقت روس کا ماضی سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ روس دو قدہ ہی مشہور ہے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم میں روس نے اپنے ہی اتحادیوں کے خلاف جنگ لڑ کر ان ممالک پر قبضہ کر لیا تھا اس کے علاوہ مشرق وسطہ میں بشار الاسد کی حمایت میں مظلوم مسلمانوں پر روسی درندگی بھی دنیا کے سامنے ہے لہذا پاکستان کو اسلامی اخوت اور انسانیت کے ناتے کے لیے زور دینا ہوگا اور اس کے علاوہ سی پیک میں ذاتی مفادات کرپشن بدیانتی اور بدنیتی جیسے اناثر پڑوی کڑی نظر رکھنا ہوگی کیونکہ اگر پوری قوم یوں ہی متحد ہو کر سی پیک اور گوادر پورٹ کے لیے کام کرتی رہی تو ایک دن پاکستان نہ صرف دنیا بھر میں ترقی افتہ ملک بن جائے گا بلکہ پاکستان دنیا کے ضرورت بھی بن جائے گا اخوت و محبت کا علم بردار وصال اردیو محبت کا علم بردار